دوستو بیتے اس میک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں ٹرائبل چیف رومن رینز نہیں دکھائی دئیے اور ہر کوئی یہ جاننے کو اچھک ہے کہ آخر وہ کب دکھائی دیں گے اب ڈوڈیو ڈوڈیو ای نے رینز کی واپسی کا اعلان کر دیا ہے اور وہ اس میک ڈاؤن کے اگلے ہفتے کے شو میں اپنا دھماکے دار ریٹرن کریں گے پال ہیمن نے اس میک ڈاؤن میں خود ٹرائبل چیف کے ریٹرن کو کنفرم کرتے ہوئے سب ہی کو راحت دی الیمنیشن چیمبر دوہزار تیس کے بعد اگلے ہفتے پہلا موقع ہوگا جب ہیڈ آف دا ٹیبل کمپنی میں نظر آئیں گے رومن رینز سے ہر کسی کو کافی زیادہ امید ہوگی اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ رینز اپنے پریوار کو ٹوٹنے سے کس طرح بچاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیمی زین کے بلڈ لائن کو دھوکہ دینے کے بعد سے جیوزو بھی اپنے پریوار کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں الیمنیشن چیمبر میں بھی جی نے زین کے خلاف رومن رینز کی مدد نہیں کی اس کے بعد سے ہی ایسے رومرز پھیلنے لگے کہ جلد ہی بلڈ لائن کا انتھ ہونے والا ہے اور اپنے گروپ کو برقرار رکھنے کے لیے کرنٹ انڈسپیوٹڈ ڈوڈوڈوئی یونیورسل چیمپئن کو کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا رومن رینز کی گہر موجودگی میں جیمی اوسو نے اپنے دم پر جی اوسو سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن سیمی زین نے آ کر جیمی کو رومن کے خلاف بھڑ گیا انہوں نے بتایا کہ رینز نے جی کے ساتھ کیا 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 تھا اس بیچ جی اوسو بھی دکھائی دیے جس کی وجہ سے سیمی زین کا دھیان بھٹک گیا پہلے جیمی اوسو نے سیمی زین پر اٹیک کیا لیکن سیمی نے پلٹ وار کرتے ہوئے جیمی پر حلووہ کک لگائی بلڈ لائن کے تیسرے ممبر سولو سکوہ نے رنگ میں انٹری کی اور اسی وقت زین رنگ سائٹ سے چلے گئے موجودہ سمی میں بلڈ لائن اور سیمی زین کے بیچ سٹوری لائن کافی انٹریسٹنگ ہو گئی ہے ابھی کہنا کافی زیادہ مشکل ہے آخر یہ کہانی کس طرف جائے گی آنے والا سمیک ڈاؤن کا اپیسوڈ کافی زیادہ خاص ہوگا اور یہ دیکھنا کافی انٹریسٹنگ ہوگا کہ جی اوسو کے ساتھ رومن رینز کیا کریں گے اس کے ساتھ ہی سیمی زین اور کیونو وینز بھی ٹرائبل چیف اور بلڈ لائن کے لیے مشکلیں خری کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں بیلیو ان کارڈ اور تھینکس فور واشنگ